اگر دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ولادت کا اور ملاد کا باقیدہ تذکرہ موجود آپ اگر حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں بھی ملاد اور ولادت کا تذکرہ بڑی تزک و اعتشام سے مہدسین نے کیا تو ملاد اور جو سیرت ہے یا سلام ہے یا وقت ولادت ہماری سیلیبریشن ہے یہ کبھی بھی شریعت سے ہٹ کے نہیں ہیں اور یہ تو آقا کریم علیہ السلام پہ سلام پڑھنا وقت ولادت لوگ اس کو بذت کہتے ہیں میں دو آیات تین آیات مبارکہ صرف اسی موضوع سے آپ کے لئے نکالی ہیں کہ یہ نیا کام نہیں ہیں یہ اللہ تبارکہ وطالعہ نے جب سے کائنات بنائی ہے اللہ تبارکہ وطالعہ خود اپنے انبیاء پہ ان کی ولادت کے وقت میں سلام بہی تا یہ اب آیات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ ہم نے کسی وعبی یا دیوبندی کو یا بریلوی کو مات نہیں کرنا لیکن ہم نے اپنا نالج بڑھانا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے تو ملاد کا معنی کیا ہے پہلے اس چیز کو آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں لغت کی سب سے پہلتا کسی بھی مسئلت کا کوئی آدمی اگر آج کہیں لغت کا حوالہ دے گا ڈکشنری کا حوالہ دے گا تو عربی ڈکشنری سب سے اوتھینٹیک لسان الارب ہے اس کا نام کیا جی لسان الارب بولیں جی لسان الارب لسان زبان کو کہتے ہیں عرب عربی زبان کی ڈکشنری کی کتاب ہے ابن منظور افریقی ان کے لکھنے والے کا نام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاد کا معنی کیا ہے میم یہ لا مل افدا اور لا دال ملاد کا معنی ہے اسم الوقت اللذی ولد فیه وہ وقت جس کے اندر کوئی بھی بندہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اور اس جگہ اور اس کیفیت کو اور اس بندے کے اس ٹائم کو اور جگہ کو ملاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ پیدا ہوئے اس سرزمین کو اور جس وقت میں پیدا ہوئے اس وقت کی کیفیات اور برکات کو بیان کرنا یہ ملاد کہلاتا ہے تو ملاد کا معنی کیا ہوا وہ وقت جس کے اندر کوئی پیدا ہو تو ملاد جو ہے آپ نے اردو زبان میں پڑھی تھی گریمر اپنی ابتدائی کلاسوں میں کہ ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان ہوتا ہے ظرف زمان وہ ہوتا ہے جس میں کسی زمانے کی بات ہو اور ظرف مکان وہ ہوتا ہے جو مکان ہو آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے یہ ظرف مکان ہے آپ پڑھنے کیا آئے ہیں جمعہ تو جمعہ کا ایک ٹائم ہے بی فور اثر آفٹر زوال تو یہ آپ کا کیا ہے ظرف زمان یہ پورا ٹائم جو ہے یہ زمانہ ہے اور اس کو اردو گریمر کے اعتبار سے ہم ظرف زمان کہتے ہیں آپ آئے مسجد میں یہ ظرف مکان ہے آپ کا گھر ظرف مکان ہے آپ کا کولی ظرف مکان ہے تو ملاد کیا ہے ظرف زمان ہے ظرف مکان ہے اور یہ اس وقت کا نام ہے جس میں کسی کی پیدائش ہوتی تو ملاد کا لفظ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اس کو امام ترمزی رحمت اللہ تعالی نے جن کا وصال ٹو سیونٹی نائن ہجری ہے جو ہماری بخاری مسلم کے بعد تیسری کتاب ہے ترمزی جامع ترمزی امام ترمزی نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ سے فضائل کے چپٹر میں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوئے ہیں اس چپٹر میں ایک پوری فصل لکی ہے فصلن فی ملاد نبی ایک پوری فصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے بارے میں لکھی ہے انہوں نے ملاد کا لفظ باقیدہ حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ Peters و سناء نے فرمایا بھی نبی پاک علیہ السلام نے سنا بھی اور ملاد کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع تھا اور ملاد مہدسین کے زبان پر ملاد باقیدہ حدیث کا عصہ رہا محدث کا نام کیا ہے امام ترمزی محمد بن عیسیٰ پورا نام ہے تو ہم اس کو ان کو مشہور نام سے یاد کرتے ہیں امام ترمزی امام ترمزی کی کتاب ہے جامع ترمزی اس کے اندر ایک پورا چپٹر ہے فضائل کے نام پہ اور اس میں آقا کریم علیہ السلام کے فضائل انہوں نے بیان کی ہیں اور اس فضائل میں ایک پوری فصل ہے جس فصل کا ٹائٹل ہی کیا ہے میلاد النبی ٹائٹل ہی کیا ہے تو میلاد النبی کا لفظ تو مہدسین خود استعمال کر رہے ہیں لیکن میرا رویہ اس کی سیلیبریشن میں اگر اس کو انتہا تک لے جائے اور میں ایسے کام کروں اس کو منانے میں کہ جو شریعت کو وائلیٹ کرنے والے ہوں تو یقینا جب ادھر سے زیادتی ہوگی تو پھر اگلی طرف سے علماء کی زبان سے بھی زیادتی والے کلمات نکلیں گے لیکن خدا کے لیے ہم اس میلاد اور سیرت کو تو ڈسپیوٹڈ نہ بنائیں جس کا تذکرہ ہم ایک دوسرے کے گلے اس شرط پہ تو نہ کاتے کہ میلاد کو چیز ہی نہیں ہوتی میلاد تو میلاد کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا میری اس گفتگو سے میں کبھی بھی اپنے سسٹم میں میلاد کی سیلیبریشن کو ہنڈرڈ پرسنٹ جائز قرار دینے کی بات نہیں کر رہا ہمارے اندر خامیہ ہیں ہمیں وہ خامیہ دور کرنی چاہیں ہمارے بچے جب میلاد کی معافل سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہاں ڈیک بھی چلتا ہے وہاں اگر گانے چلتے ہیں وہاں کو بےہیائی ہوتی ہے مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے تو شریعت کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی اہل سنت کوئی عالم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی نوجوان یا کوئی بزرگ یا کوئی خاتون حضور کی آمد کے مبارکہ کے مبارک لمحات میں اپنی انجائیڈمیٹ کے لیے شریعت کی حدود کو بھی وائلیٹ کرتی رہے لیکن میں جسٹ یہ ارز کر رہا ہوں کہ ملاد بزاتے خود اس کا تذکرہ کبھی بھی امت میں ڈسپیوٹیڈ نہیں رہا اس کو مولویانہ مزاج نے اور مولوی کے ممبر نے امت کے لیے ڈسپیوٹیڈ بنا دیا اور 50% مولوی کا قصور ہے 50% عوام الناس کا قصور ہے ایک عالم اگر ملاد کے خلاف 40 منٹ تقریر کر رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے سننے والوں کے دلوں میں دوسرے مسئلک کے لیے محبت پیدا ہوگی اور اگر میں آپ کو ملاد کے جواز پہ دس گھنٹے تقریر کرتا رہا ہوں اور میں ہر دوسرے مسئلک کے بندے کو غلط کہتا رہا ہوں تو کیا میں آپ کی اندر دوسرے مسئلک کو برداشت کرنے کے لیے محبت پیدا کر رہا ہوں یہ اس مزاج نے ہماری امت کو برباد کر کے رکھ دی تو ملاد مہدسین نے استعمال کیا بڑے بڑے مفسرین اور مولخین بہت بڑا نام ہے ابن جریر تبری کا جن کا وصال ہے تین سو دس اجری میں انہوں نے باقیدہ سے ملاد کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ملاد کے لفظ سے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کس لفظ سے ملاد کے لفظ سے اس کے بعد امام جلال الدین سیوتی بہت بڑا نام ہے نو سو گیارہ میں وصال ہے ابن حجر اسکلانی بہت بڑا نام ہے آٹھ سو باون میں وصال ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں اصحاب سیر نے اصحاب تفسیر نے اور حدیث و تاریخ کی علماء نے باقیدہ سے لفظ ملاد کو اپنی کتابوں کا حصہ بنائے لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری ہر جواز کی گفتگو کو آپ میرے مسئلہ کی ہر چیز کے جواز پر کبھی بھی قیاس نہیں کر سکتے ہمیں ترامین کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہ اسی ملاد اور اسی سلام کا تذکرہ ایک حدیث مبارکہ دیکھ لیں جو میں نے امام ترمزی کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے تین آزار چھے سو انیس حضرت قیس بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں واقع فیل یعنی عبرہ نے جب خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا حضرت قیس کہتے ہیں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے اکٹھے کہ جس سال میں عبرہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کے اوپر اس کو عام الفیل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عثمان بن افان نے حضرت قباس بن اشیم سے پوچھا کہ بڑے پھر تم ہو یا بڑے رسول اللہ ہے یعنی ایک جب انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ ہم دونوں ایک سال میں پیدا ہوئے تو اپس پھر ایک بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر تم بڑے ہو یا پھر رسول اللہ بڑے ہیں تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ اکبر منی و آنا اقدم منہ فی المیلاد اس میں ایک تو بڑی عدب کی بات ہے کہ بڑے تھے صحابی اور چھوٹے تھے عمر میں نبی پاک صلی اللہ یہ بات تو اس حدیث میں تیہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ تو صحابی کا انداز دیکھیں کہ صحابی نے انداز کیا اپنایا یہ نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ مجھ سے چھوٹے ہیں اور میں بڑا ہوں حالکہ حقیقت یہ تھی کہ جو بتا رہے ہیں یہ بڑے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں لیکن صحابی نے یہ بھی قبول نہیں کیا کہ میں یہ کہوں کہ میں بڑا ہوں اور حضور چھوٹے ہیں آپ نے جواب کیا دیا جواب ذرا سنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اکبر و منی رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں و آنا اقدم و منہ فی المیلاد لیکن پیدائش میں میں رسول اللہ سے پہلے ہوں جواب کا انداز کیا ہے رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن پیدائش میں میں رسول اللہ سے پہلے ہوں تو کیا کہتے ہیں پھر اتنا عدب یہ کون سے کھا رہا ہے یہ صحابہ اکرام سے کھا رہے ہیں اور ایک مسئلہ کا مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں گلہ کٹوا دوں گا اگر ملاد کے جواز پر کوئی دلیل مل جائے یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے خواہ وہ میرا مسئلہ کا کوئی مولوی کرے خواہ کسی اور مسئلہ کا کوئی مولوی کرے تو صحابہ اکرام تو اتنی احتیاط برت رہے ہیں پتہ چلا ولادت کے وقت کو میلاد کہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام اپنی زبانوں پہ استعمال کیا کرتے تھے اس کے بعد اگر کہیں اختلاف ہے تو ہم اس برکت والے محول کو خراب تو نہ کریں ہم اس کے اندر ترمیم کریں ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں اور وقت ولادت سلام پڑھنا میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے میں اس کے اوپر دلیل ارض کر رہا ہوں یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں ولادت کے وقت کسی ذات کی اوپر سلام پڑھنا یہ میں بڑا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں یہ میرا صرف کام نہیں یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ وہ اپنے نبی پر وقت ولادت سلام بہیت ہے اور نبی کی اپنی بھی سنت ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے وقت ولادت میں سلام بہیت ہے دو آیات ذرا نوٹ کر لیں اپنے ذہن کے اس کاغذ پر کہ سورہ مریم کی آیت نمبر پندرہ اور سورہ مریم کی آیت نمبر تیتیس دو ریفرنس ہی دیں سورہ مریم آیت نمبر پندرہ اور سورہ مریم آیت نمبر تیتیس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو نبیوں کا تذکرہ کیا ہے حضرت یعیہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یعیہ کے بارے میں اللہ رب العزت انشاءت فرما رہے ہیں کہ حضرت یعیہ کی کیفیت کیا ہے وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَ سُحَيَّ میرا یعیہ جب پیدا ہو رہا ہے تو وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ میری طرف سے اس پر سلام ہے یعیہ ولدہ جس دن یعیہ کی ولادت ہوئی ہے تو یہ سلام کون بھیج رہے ہیں اللہ بھیج رہا ہے اپنے نبی پہ بھیج رہا ہے تو پھر اگر کوئی بندہ یہ کہہ کہ یہ بدت ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ مذہب کی خدمت کر رہا ہے مسلح کی خدمت کر رہا ہے یا اپنے مزاج کی تسکین کی بات کر رہا ہے کیونکہ ہمارا مزاج خراب ہو چکا ہے ہمارے سوفٹ ویئر کرپٹ ہو چکے ہیں ہم مسلمان بعد میں ہیں ہمارا مسلح کمیں سب سے پہلے عزیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود سلام بھیج رہا ہے سلاموناللہ یعیہ ولدہ جس دن یعیہ پیدا ہوا ہے میرا نبی اس دن میں یعیہ کے اوپر سلام بھیجتا ہوں آیت نمبر کیا ہے جی سورہ مریم کی آیت نمبر پندرہ ہے وَيَوْمَ يَمُوتُو پھر کچھ دوستوں کا یہ بھی کلپ چلتے ہیں رمضان آئے تو آٹھ اور بیس تراوی سے سوشل میڈیا بھر جاتا ہے وہ بھی کوئی دین کی خدمت نہیں ہے جب ربیو الول آتا ہے تو تب بھی سوشل میڈیا پہ ہر قسم کا وائرس ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ جی بارہ ربیو الول کو ولادت ہے تم اس کی سیلیبریشن نہیں کر سکتے ہو کیوں کہ بارہ ربیو الول کو تو ویسال ہے تو ویسال میں تمہاری سیلیبریشن بنتی نہیں اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ خوشی فیلنگز کا نام ہے آپ کے ڈھول باجے یہ خوشی نہیں ہے یہ کسی انسانی مذہب میں بھی خوشی نہیں ہے کہ آپ ڈھول باجہ لیں لوگوں کو تنگ کریں آپ اپنے مرسیکل کا سلن سے نکال لیں آپ اونچے ڈیک لگا لیں یہ تو کسی انسانی تینکنگ میں بھی جائز نہیں لیکن اس کیفیت میں اگر دیکھیں تو کہا گیا کہ یہ یوم یموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویسال کا دن ہے وہ بارہ ربیو الول بھی اگر ہو تو اس پہ بھی دلیل ذرا نوٹ کر لیں کہ بارہ ربیو الول ویسال کا دن بھی ہو تو اللہ اسی آیت میں فرما رہا ہے میرے یعیہ پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوا ویوم یموت اور یعیہ پر سلام ہو جس دن وہ مرے گا اور ویوم یموت یہ پاسٹ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے یہ فیوچر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ماتا نہیں ہے ماتا کے بجائے یموتو ہے میرا یعیہ جس دن پیدا ہوا تب بھی ان پر کیا ہے سلام ہے ویوم یموت اور جس دن وہ مرا یا جس دن وہ اللہ کے آن گیا میں یہ اللہ کے اس کیفیت میں بیان کر رہا ہوں ورنہ نبی کا نام عدب سے لیا جائے لیکن یہ کام کون کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے و سلامون علیہ میرے یعیہ کے اوپر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا اور میرے یعیہ کے اوپر سلام ہو یوم یموت جس دن وہ مرا یا جس دن وہ مرے گا ویوم یب آسو حیہ اور میرے یعیہ کے اوپر اس وقت بھی سلام ہو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر اٹھایا جائے تو کتنے اوقات میں سلام بھیجا جی اللہ پیدائش پہ بھی بھیجا وسال پہ بھی بھیجا اور اس کے بعد قیامت والے دن اٹھنے پر بھی حضرت یعیہ علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجا کوئی دیانت دارانہ نزاج رکھ کے کوئی انسانی شعور سامنے رکھ کے کہا جائے کہ نبی کی پیدائش پہ سلام کون بھیج رہے اور اگر امت محمدیہ کے سو دو سو افراد اکٹھے ہو کر ذاتِ رسالتِ معاق پہ وقتِ ولادت اگر سلام پڑھ لیتے ہیں تو آپ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے کہ آپ اس کو بدت اور شرک کہہ کر رب کر دیتے ہیں آپ اپنے محبتِ رسول پہ خود ضرب لگا رہے ہیں آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے میں اپنا مسلک امپوز نہیں کر رہا آپ کے اوپر مسلط نہیں کر رہا لیکن میں قرآن کی آیت پڑھ کے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس صورت کا نام کیا ہے جی صورہ مریم آیت نمبر پندرہ ہے آپ دیکھو صورہ مریم آیت نمبر تیتیس میں اللہ رب العزت ارشاد فرمارے ہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا سلام یہ تھا اللہ کی سنت والسلام علیہ یوم ولتو اللہ فرما رہا ہے میرے یعیہ کی کیفیت کیا ہے والسلام علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہا ہے میرے اوپر سلام ہو جب میں پیدا ہوا میرے اوپر سلام ہو جب میں پیدا ہوا وَيَوْمَ عَمُوت اور میرے اوپر اس دن بھی سلام ہو کہ جس دن میں مروں گا وَيَوْمَ عُبْعَ سُحَيَّا اور میرے اوپر اس وقت بھی سلام ہو جب میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جاؤں تو پہلا سلام کون بھیج رہا تھا اللہ اس آیت میں سلام کون بھیج رہا ہے نبی خود بھیج رہا ہے تو کیا صحابہ نبی پاہ سلام پہ سلام نہیں پڑھتے تھے میں اس کو ذکر نہیں کہا رہا کہ وقت ولادت اکٹھے ہو کے سلام پڑھتے تھے لیکن یہ ضرور تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذاتِ اکدس پہ وہ دروشی پڑھتے تھے اور سلام بھی پڑھتے تھے اور وہ تو وہ سلام ہے جو نماز میں ہم ہر روز حضور کی ذات پر پڑھتے اور وہ کیا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھیں اس کو یہ سلام ہے حضور کی بارگاہ میں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا یہ سلام نہیں ہے کون مسئلہ کا بندہ ہے مولوی ہے عالم ہے جو کہے کہ یہ سلام پڑھنا ٹھیک نہیں ہے اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر نماز میں پڑھنا بھی چھوڑ دیا جائے یہ وہی ایک کیفیت ہے جس کو موڈیفکیشن کر کے اس کو صلات و سلام بنا دیا گیا کہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حضور کے سارے صفاتی نام لے کے آپ سلام پیش کریں اور اگر ایک رائی برابر بھی فرق آئے تمہارے نماز کے سلام میں اور السلام علیکہ یا رسول اللہ میں تو پھر دین کی کو خدمت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اور چیز ہے اس کا جواز نہیں ہے سیکنڈ پرسن اللہ نے یوز کیا السلام علیکہ یوہ نبیو یہ نہیں کہا کہ ان پر سلام ہو کیا کہا آپ پر سلام ہو آپ ہوتے کس قیفیت میں ہیں نماز میں اور مخاطب کس کو کر رہے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیکہ وسلم کو پتا چلا نماز تو اللہ کی پڑھتے ہو جب نیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر ساری نماز میں گفتگو اللہ سے ہوتی لیکن درمیان میں اللہ نے کیا فرما دیا کہ جب تک میرے نبی کو خطاب کر کے میرے نبی کی یاد کو دلوں میں بسا کے تم سلام نہیں بھیج ہو گیا تاہیات میں تو پھر تو تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہو اور کہا کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد یہ دونوں آیاتیں مبارکہ اپنے ذہن میں رکھ لیں ان کو پڑھیں ان کو نماز میں پڑھائیں میں کہتا ہوں نا آپ لوگوں سے بھی شکوا ہے آپ کبھی ہماری بات نہیں سنتے ہو اگر آپ ہماری باتیں سننا شروع کر دو اہل سنت کی ساری محافل ٹھیک ہو جائیں آپ یقین کریں ہماری گرینڈ محافل میں کوئی عالم نہیں ہوتا عمرے کے ٹکٹ بھی ہوتے ہیں ان کے اندر آپ بہت سارے انہامات لوگوں کو دیتے ہیں لیکن آپ عالم کو ترجیح نہیں دیتے آپ کو نادخانی کی طرف کس نے لگایا کہ جس نادخانی میں نبی پاک صلی اللہ کی صفت و سنائی کوئی نہیں ہے نہ صرف وہ ہے جس جو کسی باشر آدمی کی لکھی ہوئی ہو خدا ترس آدمی کی لکھی ہوئی ہو اور جو نبی پاک صلی اللہ کی نات ایسی لکھتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ کی عشق میں غرق ہو کے لکھتا ہے پھر اس کو دنیا قیامت تک کسیدہ بردہ کے نام سے یاد کرتی ہے وہ کیا نات نہیں ہے مولای صلی اللہ وسلم دائمان عبدا علا حبیب کا خیر الخلقے کل حمی ہماری محفل ناتوں میں رات کو دو وجہ تک ناتیں پڑھ کے ہم رسول اللہ کی سنت توڑ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نات لکھنے والا امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ لے بیماری کی حالت میں حضور کی صفت و سنا لکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے آپ بردہ اور چادر عطا فرماتے ہیں دست شفا اور دست رحمت پھیرتے ہیں اللہ تعالیٰ امام بصیری کو شفا عطا فرما دیتا اس لئے تو آپ نے لکھا یہ ناتیں پڑھیں یہ کوئی نات نہیں ہے کہ لگیاں نے موجان لائی رکھی سونیا آپ نے گلیاں بند کر دیں اور لوگوں کو ڈسٹرب کیا اور پھر کہتے ہیں لگیاں نے موجان لائی رکھی سونیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نات نہیں ہے یہ نات خان کی موجیں تو آپ نے لگوائی ہوئی ہیں اور اپنی تسکین کے لیے بھی اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنے کانوں کے مزے کے لیے تو آپ کو موجیں لگی ہوئی ہیں لیکن اللہ رسول اس بات سے راضی نہیں ہے اللہ رسول اس بات سے راضی ہے جس بات میں دین وائلیٹ نہ ہو جس میں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل ہو بارگاہ رسالت میں درود و سلام بیجا جائے اپنے بچوں کو صیرت و نبی پڑھاؤ آپ پاریاں بناو آپ مسجد کو آباد کرو مسجد کے اندر لائٹنگ کرو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں بار عربی الاول کو لیکن معاشرہ پورا جل، تھل، گلیاں، سڑکیں پھر جاتی ہیں آپ عربوں روپیہ اس پہ خرچ کر دیتے ہو آپ یہ مسجد میں لاؤ خواتین کو مسجد میں لاؤ اللہ کا گھر آباد کرو آپ کی بینڈ باجے سے جان چھوٹے گی آپ عالم کی سرپرستی میں بیٹھے ہوں گے آپ کے اہل سنت کو برباد کرنے والا سسٹم صرف اور صرف آپ کی وہ معافل ہیں جو علماء کی مشابہت کھالی ہیں آپ مولوی کو سمجھیں تھی کچھ نہیں ہے مجھے دیانتداری سے اس بات کا ادراک ہے انسان، موشلی معاشرے کے لوگ عالم کو کوئی ایسیت نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت پرانا آدمی ہے پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا ہے یہ تو ہم نے بھی تو کرنا ہے حضور کا ملاد ایک دفعہ ہی آتا ہے نو کتنی دفعہ آپ ایسا کرتے رہیں گے آپ ایسا کریں گے تو ریزال پتہ کیا نکلے گا میری بات سن لو دیان سے اپنے پلے باندھ لو اگر ہماری بات نہیں مانو گے تمہارے کلوں پہ لاکھوں خرچ ہوتا رہے گا لیکن تمہیں جنازے اور کفن کے مسائل بھی نہیں آتے ہوں اگر اٹھ کے سنا جائے اس مسجد سے جنازہ سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو جنازہ نہیں آتا آپ میں سے اسی پرسنٹ لوگوں نے کبھی کسی کفن کو کٹنے کی پریکٹس نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے آپ عالم کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں جب مولویوں کی بات نہیں مانو گے آپ کو جنازے بھی نہیں آئیں گے مولویوں کی بات نہیں سنو گے عالم کو عزت نہیں دو گے تمہیں دولہ دولن کو فوٹو سیشن تو کر لوگے لیکن دولہ دولن کو دی جانے والی دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گی اور آپ کو نہیں آتی آپ میں سے پچانوے پرسنٹ لوگوں کو وہ دعا نہیں آتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہ دولن کو شادی کے موقع پر دی کیوں کہ آپ لوگ بندوباسی نہیں کرتے ہو آپ میراسی کو کسی کنجر کو بلا کے اور پورا ساؤنڈ سسٹم حال میں رکھتے ہو چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ وہاں پر گانے لگاتے ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح آپ کی خواتین بھی چپ نہیں ہوتی کہ خطبہ نکاح پورے کا پورا سن لیں کیونکہ مجھے اس بات کا ادراک ہے میں آپ کی معافل میں جاتا ہوں آپ کے نکاحوں میں جاتا ہوں لیکن لوگ کبھی بھی دین کو پریفر نہیں کرتے خدا کے لیے دین کو پریفر کرو ربی الاول کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق بناو جلوس نکالو حضور کو سلوٹ کرو اللہ تبارک و تعالی خود نبیوں پر سلام بیج رہے وَسَلَامُنَ الْمُرْسَلِينَ میرے نبیوں کے اوپر میری طرف سے سلام ہو آپ انبیاء پر سلام بیجو اللہ تعالی نے اجتماعی بھی سلام بیجا ہے اللہ تعالی نے فردن فردن بھی انبیاء پر سلام بیجا ہے اللہ نے ایک جملہ کہا سلامونَ الْمُرْسَلِينَ میرے سارے رسولوں پر میری طرف سے سلام ہو اور پھر ایک ایک نام بھی لیا سلامون اللہ ابراہیم سلامون اللہ الیاسین سلامون اللہ موسیٰ تو کتنے سلام روکو گے آپ کا مزاج صرف مسلح کی بن گیا تو آپ نے اتنا برا برکت والا کام ہی اپنی زندگی سے نکال دیا کیا حضور پر سلام بھیجنا کیا یہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے نائی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان چیزوں کو بھیجائے اور حضور نے اپنی صفت و سنہ خود بھی بیان کی ہے یہ بچوں کو پڑھاؤ آپ جب بارن ربیو الاول کی محفل کا انعقاد کرتے ہو یہ اپنے بچوں کو بتاؤ حضور نے اپنے ملاد کا تذکرہ خود بھی فرمایا لیکن اس پہ یہ نہ کیاس کرو کہ تمہارا ہر سچ اور جوٹ اس محفل کے جواز کا سبب بن جائے ہر وہ عورت ہر وہ مجلس جس میں عورت اور مرد اکٹھے ہوں اور آپ کی گلی میں بنی پہاڑیوں پہ عورتیں گھر سے نکل کر بارن ربیو الاول کو سیلیبریٹ کریں کوئی سنی عالم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہا اگر آپ پھر بھی کروگے آپ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں دے رہے ملاد پھر کیسے کرو اپنی مسجدوں کو آباد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند رات بھی مسجد کے اندر گزارتے تھے اور یہ معاشرہ 99% چاند رات کو پورے معاشرے میں گھر خالی چھوڑ کے بغاروں میں نکل جاتا ہے وجہ کیا ہے آپ نے عالم کو ترجیح نہیں دی آپ نے علم کو ترجیح نہیں دی اور ذہنی سکون آپ کا اور میرا سب کا چھن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنا سلسلہ نصب پورا خود بیان کیا ہے حضور فرماتیم بولو میں کون ہوں پوچھا گیا میں کون ہوں کسی منافق نے اطراز کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے آپ جلال میں آگئے آپ جو ہے غصے کی قیفیت میں آگئے آپ نے ممبر لگایا ممبر کی اوپر بیٹھے جامع ترمزی تین ہزار چھ سو آٹھ نمبر عدیس ہے آپ نے پوچھا من آنا صحابہ سے جلال میں آپ نے پوچھا من آنا میں کون ہوں کسی منافق نے اطراز کیا حضور کی ذات پہ اور حضور نے سن لیا حضور تک بات پہنچ گئی آپ ممبر پہ بیٹھے آپ نے پوچھا من آنا میں کون ہوں تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں حضور انت رسول اللہ علیک السلام آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کی اوپر سلام نبی پاس سلام نے پھر اپنی بات بیان فرمائی آپ نے فرمایا آنا محمد بن عبداللہ میں محمد بن عبداللہ ہوں بن عبد المطلب ہوں آپ نے اپنے دادا کا نام بھی لیا اور پھر حضور نے فرما ان اللہ خلق الخلقہ اللہ نے پوری مخلوق پیدا فرمائی فجا علمی فی خیرہم مجھے مخلوق میں سے بہتر گروہ میں رکھا بہتر گروہ کیا تھا جانور علا گئے جنات علا گئے انسان علا گئے حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کس میں رکھا بہتر گروہ میں رکھا انسانوں میں رکھا سمجا علم فرکتین پھر اللہ تعالی نے پھر دو فرکے بنائے مجھے بہتر گروہ میں رکھا اور پھر فرمایا سمجا علم قبائل پھر اللہ نے قبائل مختلف قسم کے بنائے فجا علمی فی خیرہم مجھے اللہ نے بہتر جگہ پر رکھا سمجا علم بیوتا پھر اللہ نے گھر بنائے مجھے میرے رب نے سب سے بہتر گھر کے اندر پیدا کی اور پھر مجھے گھر بھی بہتر دیا مجھے انسان بھی بہتر دیئے اور مجھے سب سے بہتر انسان بنا کر بیجئے اب اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کوئی مشرق کہتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کو مشرق کہتا ہے آپ سنو حضور کیا فرما رہے ہیں اس کو تعویز بنا کر گلے میں ڈالو اپنی زبانوں پہ لکھو اس کو حضور نے فرمایا سمجاہ لہم بیوتا اللہ نے انسانوں کے گھر بنائے فجاہ لنی فی خیرہم بیتا مجھے رب تعالی نے سب سے بہتر گھر میں رکھ تو سب سے بہتر گھر مشرق کا گھر ہوتا ہے سب سے بہتر گھر تو مومن کا گھر ہوتا ہے حضرت عبداللہ بھی مومن ہے حضرت عامنہ تیبتائی ربی مومن لیکن وجہ یہ بنی ہم اپنے مزاج کے لوگ بن گئے ہم نے اللہ رسول کا مزاج چھوڑ دی پھر حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ تعالی نے بنی کنانا کو چنا بنی کنانا سے قریش کو چنا اور قریش سے بنی حاشم کو چنا اور فرمایا وستفانی من بنی حاشم پھر اللہ نے بنی حاشم سے مجھے چن لی تو کیا یہ حضور کا ملاد نہیں ہے لیکن تم اپنے بچوں کو ایسا ملاد نہیں سکھاتے ہو آدمی بھی اپنے بچوں کو یہ ملاد نہیں سکھاتا آپ صرف اور صرف آرٹیفیشل طریقے سے اپنی معافل کا نکاز کرتے ہو الحمدللہ ہماری کنال ویو کی معافل آپ کے لئے مادل معافل ہیں کبھی ان کے ادر شرکت کر کے دیکھیں آپ کو تلاوت نظر آئے گی آپ کو ناتے رسول مقبول نظر آئے گی آپ کو بیان نظر آئے گا اس کے علاوہ کوئی فالتو چیز آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی آپ کنال ویو کے اس مادل جلوس میں بھی شرکت کر کے دیکھ لو اس مسجد سے لے کر ای بلاک والی مسجد تک آپ کو اس جلوس کے اندر بھی کوئی ایسی ولگیریٹی نظر نہیں آئے گی کہ جو محبت رسول کے اوپر ہمارے لئے کوئی اتراز کی انگلی اٹھا سکے اور اس سال بھی انشاءاللہ وقت ولادت ساڑھے چار بجے یہاں آقا کریم علیہ السلام کی ذات اکدس پہ صلات و سلام کا نظرانہ پیش کیا جائے گا اور ساڑھے چار کے بعد انشاءاللہ فجر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے بعد ساڑھے نو بجے ناشتے کا انتظام ہوگا اور دس بجے یہاں سے جلوس نکلے گا اور وہ ای بلاک کی مسجد تک جائے گا اور یہ صرف دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اب مجھے بتاؤ پی ایم کا جلوس کیوں نکالتے ہو تمہاری میری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے ہمارے جمعے لیٹ ہو جاتے ہیں ہماری گھر کے کام رہ جاتے ہیں لیکن کیوں ایک پروٹوکول آ رہا ہوتا ہے پروٹوکول کو جانتے ہو نا جو پورے پروٹوکول میں سینکل و گاریاں ہوتی ہیں اور قرآن مجید نے اس پروٹوکول کا بھی ذکر کی ہے قرآن مجید نے کیا کہ حضرت عزیز علیہ السلام کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِمْبَادِ اسْمُهُ اَحْمَد آپ ذرا وہ پروٹوکول کو دیکھیں کہ ایک آگے ہر کارا جا رہا ہے موٹسائیکلوں والا پھر جناب اس کے پیچھے اور ایک پورا کیا سب سے آگے گاڑی بڑے شخص کی ہوتی ہے یا وہ پیچھے چھپی ہوتی ہے چھپی ہوتی ہے پہلے سارے صدا دینے والے ہوتے ہیں پورا ٹریفک کا نظام پورا ایک اعتمام کے ساتھ سارے سسٹم کو چلایا جاتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا یہ پروٹوکول حضرت آدم سے شروع ہوا تھا حضرت آدم بھی اسی کی صدا لگاتے رہے حضرت نو بھی اسی کی صدا لگاتے رہے میرا عبراہیم و خلیل بھی اسی کی صدا لگاتے رہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ میں کچھ نہیں ہوں میں تو صرف اپنے بعد آنے والے رسول کی خبر دینے آیا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ اور یہ بھی بتایا کہ اس کا آسمانی نام کیا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَاتِ مِمْبَادِ اسمہو احمد اس کا نام کیا ہے احمد ہے پتا جلا یہ پروٹوکول سارے کا سارا صرف اور صرف ذاتِ رسالتِ معاپ کیلئے اور جو اس کو بزد یا شر کہہ رہا ہے خدا واسطے اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرو میں شریح مسئلہ بتا رہا ہوں میں بریلویت کی ترجمانی نہیں کر رہا اللہ نے کچھ عبادات ایسی رکھی ہیں جو پریسکرائب دیں فجر کو فجر پڑھنی ہے عشاء کو عشاء پڑھنی ہے آج سال بعد کرنا ہے زکاة سال بعد دینی ہے اور آپ نے روزہ بھی سال بعد رکھنا ہے لیکن کچھ کام اچھے ایسے ہیں جن کو اللہ نے میری اور آپ کی ثواب دید پر چھوڑ دی ہے ان میں اس ثواب دید کو تلاش کرو جہاں غلطی ہے اس کو ٹھیک کرو جہاں غلطی ہے اس کو ٹھیک کرو لیکن ملاد اور سیلیبریشن پہ خلاف جمعہ نہ پڑھاؤ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہو علماء کو اکٹھا کر لو بریلوی اکٹھے ہو جائیں دیوبندی اکٹھے ہو جائیں اہل ادیس اکٹھے ہو جائیں تم ہزار مولوی اکٹھا کر لو ایک تہیہ کر لو آپس میں کنسلٹیشن کہہ دو کہ یہ ملاد میں چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کر لو ہم بھی آپ کے ساتھ ذاتِ رسالتِ معاپ کے لیے یہ ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے حضور کی پیدائش بارہ ربیو الاول کو ہو نو کو ہو آٹھ کو ہو یا دو کو ہو حضور کی رحمت العالمینی میں کوئی فرق نہیں آگا ہم کبھی بھی آپ سے مناظرہ نہیں کرتے کہ حضور بارہ ربیو الاول کو پیدا نہیں ہوئے حضور دو کو بھی پیدا ہو تو ان کی اس وقف آلو کرنا ہر بندے کی اوپر لازم اور ایک حوالہ صرف آخری نوٹ کر لو ولد رسول اللہ عام الفیل لسنتِ اشرتِ لیلتن خلط من ربی الاول لے اربعین سانتن من ملک کسرہ نوشیروان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کی بارہ تاریخ کو پیدا ہو اور عام الفیل تھا ہاتھیوں والا سال تھا اور نوشیروان جو کسرہ کا حکمران تھا اس کو گزرے ہوئے چالیس سال ہو گئے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئے میرے بھائیو یہ تاریخی مسئلہ ہے حضور دو کو بھی پیدا ہو تو مجھے آپ کو بندو کے تاننے کی کیا ضرورت ہے حضور آج کو پیدا ہو تو مجھے اور آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے مجھے تو آپ کو لڑنا مرنا اس بات پہ چاہیے کہ خدا کے بندو تمہاری بیٹیاں جوان ہیں تمہارے بیٹے جوان ہیں تم نے انہیں ایک لفظ محبت رسول کا نہیں سکھایا پریشان کو نمبر تو یہ ہونا چاہیے آؤ سارے اہل سنت آئی تحیہ کرو تمہارا لاکھوں روپیہ تمہارا کروڑوں روپیہ تمہارا عربوں روپیہ ملاج پہ لگتا ہے آؤ ہم بھی اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتے ہیں اور علم کو ترجیح دیتے ہیں آپ نے بچوں کو صیرت پڑھاؤ آپ نے بچوں کو قرآن پڑھاؤ آپ نے بچوں کو بہتر تربیت کرو تاکہ کم از کم مرنے کے بعد جب تم قبر میں ہوگی اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو تمہارے لیے کم از کم سورہ فاتحہ تو ہاتھ اٹھا کے پڑھ سکیں ورنہ تو آپ نے وہ بھی رینٹ پہ لے لی ہوئے ہیں مولوی بھی اور مدرسے کے بچے بھی رینٹ پہ لیتے ہیں یا نہیں آ جائیں جی مدرسے سے بچے والدہ کا ختم ہے اس نے جمایا تو تجھے تھا اس نے انویسمنٹ تو تیرے اوپر کی تھی لیکن تو اس کے لیے فاتحہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے سورہ یاسین اور تبارک اللہ ہی نہیں پڑھ سکتا تو میرے بھائیو یہ کیوں ہو رہا ہے آپ علماء کی قدر نہیں کرتے ہو میں اپنے مسئلہ کی بات کر رہا ہوں آپ علماء کو ویلیو نہیں دیتے ہو جب ویلیو نہیں دوگے میں نے پھر عرض کر دیا ہے تمہیں جنازے بھی نہیں آئیں گے تمہیں نمازے بھی نہیں آئیں گی تم مرتے رہوگے تم سود کے اندر لٹھڑے رہوگے جب تک علماء کو وقار کی نگاہ سے نہیں دیکھو اس نے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے اور اہل سنت کو علماء کا درد نہیں ہے میں دیانت داری سے کہہ رہا ہوں مفتی آمد یار خان نائمی آج سے دو سو سال پہلے مرسیہ لکھ کے گیا ہے اہل سنت کے لیے اس نے کیا لکھا ہے اہل سنت بہرے قوالی اور عرص اہل سنت صرف اپنا پیسہ قوالی اور عرص پہ لگاتے ہیں اور دیوبندی دیوباند زی تصنیفات و درس اور دیوبندی اپنی ساری انویسٹ میں تصنیف اور درس کی اوپر کرتے ہیں تو میرے بھائیو یہ کب بات بنے گی تمہارا عالم مر جائے تو مزار بنا لیتے ہو لیکن جب وہ زندہ ہو اس کی لیک پولنگ کرتے ہو اس کی علمی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ہو وہ تمہیں تحقیق کر کے دیتا ہے وہ اپنا گھر چلائے گا یا تمہاری تحقیق پوری کرے گا اس کو تھوڑی سی تنخواہ دے کہ تم اس سے اوور برڈن تم اپنے کام لیتے ہو تم تمہاری نسل کیسے پڑھ سکے گی خیال رکھو علماء کا جہاں جہاں سے تشریف لائے ہو میں علماء کی آواز بن کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں ان کی سب ضروریات پوری کرو ان کو کتابیں لے کر دو ان کی علمی ضروریات پوری کرو کوئی عالم آپ سے کبھی نہیں کہے گا کہ پانچ ہزار روپیہ مجھے میری تقریر کا دے دے لیکن ان کی علمی ضروریات کا خیال دکھنا عوام علی سنت کا فرض ہے میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یہ اختلاف کرو یہ علماء کی خدمت کا خیال ناتخانوں کو لاکھ روپیہ دینا چھوڑو ورنہ تمہاری نسل برباد ہو جائے گی ان ناتخانوں نے نیلے پیلے کالے ساوے کپڑے پینا کر اپنے کاروبار تو چمکا لی ہیں لیکن عالم نہیں اٹھ سکا عالم نہیں اٹھا تمہارا بچہ عالم نہیں بنا بچہ بچہ ناتخانی کی طرف جا رہا ہے اور ون پا ونی ناتخانی لیکن آپ کا علم کی طرف بچہ نہیں آرہا قصور صرف آپ کا ہے آؤ واپس آتے ہیں حضور کی پیدائش کے دن میں اور یعید کرتے ہیں ہم کوئی ایسا ملاسہ لیبریٹ نہیں کریں گے جس میں شریعت وائل ایڈ ہم جلوس نکالیں لائٹیں لگائیں خوبصورت تیاری کریں لیکن آپ نے بچوں کو ساتھ دین بھی پڑھائیں اللہ تعالیٰ میں حبے مصطفیٰ نسین فرمائیں